نگران حکومت نے عبان پر ایک بار پھر پیٹل بم گرا دیا پیٹلی مسنوعات کی قیمتیں ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں پیٹل کی قیمت میں چبیس روپے دو پیسے کا اضافہ ریکارڈ نئی قیمت تین سو اکتیس روپے اٹیس پیسے فی لیٹر مقرر ڈیزل کی قیمت میں بھی سترہ روپے چونتیس پیسے فی لیٹر کا اضافہ نئی قیمت تین سو اکتیس روپے اٹھارہ پیسے فی لیٹر پر آگئی نگران حکومت نے ایک ماہ میں پیٹل کی قیمت میں اٹھارن روپے تین تالیس پیسے کا اضافہ کیا عوام نے پیٹلی مسنوعات کی قیمتوں کو مسترد کر دیا کہتی ہے کہ عوامی مسائل حل کرنے کو کوئی تیار نہیں جماعت اسلامی نے پیٹلی مسنوعات میں اضافہ مسترد کر دیا چاروں صوبوں میں گورنر ہاؤسوس کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان عمیر جماعت اسلامی سراز الحق کہتے ہیں کہ حکومت نے آئی ایم ایف کے کہنے پر پیٹل مہنگا کر کے عوام کا جینا حرام کر دیا عوام خاموش نہ رہیں اور اپنے گھروں سے نکلیں اسی طرح حکومت کو ایسے اقدامات روکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے نیب ترامیم کل اضم قرار عوامی عدوں پر بیٹھے تمام افراد کے نیب مقدمات بحال نیب قانون میں تبدیلی سے ختم کی اگائے کرپشن کیسز کے تمام فیصلے بھی کلد سات روز میں مقدمات احتسابت آلتوں میں بھیجنے کا حکم نیب کو پچاس کروڑ پیسے کم مالیت کے کرپشن کیسز کی تحقیقات کی اجازت چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے جاتے جاتے بڑا فیصلہ سنا دیا سپریم کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست منصور کر لی اکثریتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نیب قانون میں مجرم اور پلی بارگین کرنے والے عوامی عہدے کے لیے نہ اہل قرار دیے گئے ہیں پلی بارگین کے ملزمان کو رعائد دینا خود نیب قانون کی اس ٹیکشن پندرہ کے خلاف ہے آمدن سے زیادہ اساسوں پر حساب نہ ہو تو عوام کرپشن کی نظر ہونے والا پیسہ ریکبر نہیں ہو سکے گا عدالتی فیصلے میں این آر او کیس کا حبالہ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے سے اختلاف کیا جسٹس منصور علی شاہ نے اکثریتی فیصلے سے اتفاق نہ کیا اختلافی نوٹ لکھتے ہوئے کہا کہ بنیادی سوال نیب ترامیم کا نہیں بلکہ چوبیس کروڑ عوام کی مندخے پارلیمنٹ کا ہے کیس میں سوال غیر قانونی ترامیم کا نہیں پارلیمنٹ کی بالا دستی کا تھا اکثریتی فیصلہ پارلیمنٹ کے اختیارات کو سمجھنے میں ناکام رہا پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار کبھی خط نہیں ہوتا اگر پارلیمنٹ نیب قانون بنا سکتی ہے تو اس کو واپس بھی لے سکتی ہے اور ترامیم بھی کر سکتی ہے میں اکثریتی فیصلے سے اتفاق نہ کرتے ہوئے درخواست مسترد کرتا ہوں میری رائے میں اکثریتی فیصلہ یہ سمجھنے میں ناکام رہا شہر قائد میں رات گئے پولیس کی مختلف کارروائیات شہم الزیمان زخمی حالت میں گرفتار بلدیا ٹاؤن رشید آباد میں مبینہ پولیس مقابلہ دوٹا کو زخمی حالت میں گرفتار سپر ہائیوے پر ایویل سی کا کارلیفٹروں نے فارنگ کے تبادلے میں ایک ملسم کو گرفتار کر لیا دوسری جانب نیو کراچی گودھرا میں مبینہ ڈاکو شہریوں کے حد سے چڑ گیا شہریوں کا ڈاکو پر تشدد اسپتال منتقل کراچی کے علاقے جمشید ٹاؤن میں رینجرز اور پولیس کی غیر قانونی واتر ہائیڈرنٹ پر کارروائی پانی چوری میں ملویس پانچ ملسم گرفتار رینجرز حکام کے مطابق یومی آنڈیر سے دو لاکھ افراد کا پانی چوری کر کے پروخت کیا جا رہا تھا آپریشن میں انٹی تھپسل کی ٹیم نے بھی حصہ لیا اخلاقیات سے متعلق عبانین کے خلاف ورزی پاکستان میں تائینات صابق حمری کی صفیر ریچارڈ رولسن کو تین سال کی سزا اور 93,400 ڈالر جرمانہ پاکستان میں تائیناتی کے دوران خاتون صاحبی کے ساتھ غیر ازدوازی تعلقات اور دبائی کے امیر کا دیا کہ توفہ حکومت کے بجائے اپنی ساس کو دینے پر سابق سفیر کو سزا دی گئی اور ملک مختلف شہروں میں بادل برس پڑے جڑماں شہروں میں مسلہ دار بارش تے جلد حلیق ٹیکسی لافت جنگ اور شورکوٹ میں بھی عبر کرم برسا محکمہ موسمیات کی بھی اس فتمبر تک بارشوں کی پیش ہوئی موسیقی